جس طرح یہ پربو بھوش ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں سنسار پر آشرت نہیں ہونا ہے جس طرح ایشو کی روٹی ہمیں بتاتی ہے کہ ہمیں کس طریقے سے اس کی پوترتہ کو اپنے اندر رکھنا ہے جس طرح ہمیں یہ داخرس کا پہلا بتاتا ہے کہ ایشو مسیح نے جو بلیدان کیا تھا جو لہو بہایا تھا اس کی قیمت کیا ہے وہ درد سہا تھا بے زتی سہی تھی دکھ سہا تھا تو ہمیں بھی اپنے آپ کو پرمیشور کے چڑھنوں میں رکھنا ہے سنسار سے نکلتے ہوئے سنسار کو اپنے اندر سے نکالتے ہوئے ہمیں پرمیشور کا بننا ہے آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طریقے سے شیطان آپ کو سنسار میں لانے کی کوشش کرتا ہے آپ کو کس طریقے سے سنسار سے باندھتا ہے شیطان کی ہمیشہ یہی کوشش ہوتی ہے کہ وہ آپ کو سنسار آپ کے اندر ڈالے پرمیشور نے آپ کو پویتر کر دیا پرمیشور نے آپ کو آتمک روپ میں جاگرد کر دیا نہیں ششتری میں رچھا ہے لیکن شیطان چاہتا ہے کہ کس طریقے سے ہم سنسارک بندھنوں میں بندھتے جائیں سنسار ہم میں سے نہ نکلے اور سنسار کیسے ہمارے اندر آتا ہے آپ کہیں گے کہ ہم تو سنسار میں رہتے ہیں بلکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ کسی کا فون بند کریے پلیز حالیلویہ جس طریقے سے آپ کشتی میں ڈاتے ہیں آپ ایک کشتی میں جب سوار ہو کر ایک ندی یا سمدر کو کروس کرتے ہیں لیکن اس ناؤں میں آپ کا سب سے بڑا مقصد ہوتا ہے کہ ساکھ پانی کہیں ناؤں میں نہ آ جائے ایمین آپ کے کوشش ہوتی ہے جب آپ کسی ناؤں میں چڑھتے ہیں کہ پانی جو سمدر کا ہے ندی کا پانی ہے وہ ناؤں میں نہ آ جائے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اگر اس ناؤں میں پانی آ جائے گا تو وہ ناؤں ڈوب جائے گی ایمین اسی طریقے سے ہم کو سنسار میں چلنا ہے ہمیں سنسار میں چلنا ہے ضروری ہے لیکن سنسار کو اپنے اندر نہیں لینا ہے اگر آپ نے سنسار کو اپنے اندر لیا تو آپ ڈوب جائیں گے اور یہی شیطان کی چال ہے آج میں آپ کو اسی مدد پر کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ کس طریقے سے ہم سنسار میں جانتے ہوئے بھی کہ یہ شیطان کی چال ہے جانتے ہوئے بھی کہ ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے لیکن آہستہ آہستہ ہم سنسار پر سنسار کا پربھاو ہم پر آتا جاتا ہے سنسار کا پربھاو ہم پر آتا ہے اور ہم اتنے زیادہ سنسار سے پربھاویت ہوتے ہیں کہ ہم ڈرنے لگتے ہیں کہ اگر سنسار کو چھوڑا تو کیا ہوگا اگر رشتوں کو چھوڑا تو کیا ہوگا اگر ہم نے ریتی ریوازوں کو چھوڑا تو کیا ہوگا ہم ڈرنے لگتے ہیں یہی ڈر شیطان ہمارے اندر ڈالتا ہے اور ڈڑتے ڈڑتے ہم یہاں تک ڈڑتے ہیں کہ اس رشتے کو سنسار کے رشتے کے سامنے کوئی قیمت نہیں دیتے ہم پرمیشور کے رشتے کو سنسار کے رشتے کے سامنے کم آگتے ہیں کیونکہ جو دکھتا ہے ہم اس پر بشواس کرتے ہیں جو دکھ رہا ہے میری نوکڑی مجھے دکھ رہی ہے میرا پیسہ مجھے دکھ رہا ہے میرے رشتے مجھے دکھ رہے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہی سچے ہیں یہی سچے ہیں اور ہم ان کی اہمیت پرمیشور سے کہیں زیادہ کرتے ہیں آپ کو پتا ہے جب ایک آدمی کی ڈیتھ ہوتی ہے جب آدمی مر جاتا ہے نا جیسے اس کے پران نکل جاتے ہیں اسے اس کے نام سے نہیں پکارا جاتا اسی پل سے اس کو کہتے ہیں باڈی لاش لاش کو زیادہ دیر تک گھر میں رکھ نہیں سکتے لاش کو اٹھانے کا انتظام کرو بچی جا رہے ہیں اپنے نانا تاؤ کے بعد نہیں نہیں بچے رکھو رکھو لاش کے پاس مچ جاؤ ایک سیکنڈ میں چینج سارے بھاو سارے وشار ساری بھاونائیں اسی پل ختم ہو جاتی ہیں ہم رو رہے ہیں کیا آپ لاش کو رکھ سکتے ہیں کیا اس پتا اس نانا کو دادا کو اس چاچا کو ماما کا اتاؤ کو کیا آپ اس طریقے سے لاش کے روپے اپنا بنا کر رکھ سکتے ہیں کیونکہ آپ کہتے ہیں یہ سچائی ہے سچائی کیا ہے ستھ کیا ہے ستھ ہے ایشو اور ایشو پرمیشور کی آتما لے کر دھرتی پر آیا وہ آتما جو آپ کی ہے جب وہ آپ کے شریر سے نکل جاتی ہے تو آپ کی شریر کا کچھ بھی value نہیں ہوتی اسی لئے پرمیشور نے اپنی آتما آپ کو دی ہے تاکہ آپ اس کے بنے رہیں تاکہ وہ بتائے کہ سرو شریشت پربوی ہے ایک وہی رشتہ ہے جو سچا ہے ایک وہی رشتہ ہے جو انتکال کا ہے ایک وہی رشتہ ہے جو ٹوٹنے والا نہیں ہے باقی سارے رشتے باقی ساری باتیں ختم ہو جائیں گے کچھ بھی نہیں رہے گا کچھ بھی نہیں رہے گا سب چیزیں ختم ہو جائیں گے اور ستھ جو ہمارے جیون میں ہے وہ ہے ایشو مسیح وہ کبھی ختم نہیں ہوگا تو آپ کو آج میں بتا رہا ہوں کہ کس طریقے جب آپ سنسار میں جاتے ہیں اور جب آپ پیسوں کو اہمیت دیتے ہیں جب آپ دھن کو اہمیت دیتے ہیں جب آپ اپنی نوخری کو اہمیت دیتے ہیں جب آپ اپنے دھندے کو اہمیت دیتے ہیں تو کس طریقے سے آپ شیطان کے چنگول میں پھنس جاتے ہیں ہالیلوئیہ اور شیطان آپ کی بدھی بن کر دیتا ہے پڑھئے بھٹے لکا پندرہ کا تیرہ سے بڑھئے بہت دن نہ بیٹے تھے کہ چھوٹا پتر سب کچھ اکھٹا کر کے دور دیش کو چلا گیا اب یہاں پر دو پتروں کی بات ہو رہی ہے یہ اڑاؤ پتر کی کہانی ہے جو میں نے آپ کو لیا ہے لکا پندرہ تیرہ سے انیس کے بیچ میں ہم اس میں بات کریں گے اس میں ایک پتا ہے اور دو پتر ہے اور پتر نے اپنی جائداد مانگی اپنے پتا سے اور وہ لے کر دور دریش جاتا ہے there is a lot اور ایک پتر ہے جس نے جائداد لی اور وہ وہی پر رہا اس کے پاس رہا تو یہاں پر دو پتروں کی بات ہے ہم چھوٹے پتر کی بات کر رہے ہیں اڑاؤ پتر جس نے پیسہ لیا اور وہ دوسرے دیش میں چلا گیا دوارہ پڑھئے بیٹا بہت دن نہ بیٹے تھے جیسے ہی پیسہ آیا جب آپ کے پاس سنسارک پیسہ آتا ہے جب آپ کے پاس نوکری آتی ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہی سب کچھ ہے یہی سب کچھ ہے آہ 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 اب تو میرے پاس دس لاغ روپے ہیں اب تو میرے پاس پچیس تیس لاغ روپے ہیں یہی سب کچھ ہے بہت دن نہ بیٹے تھے اور جو بیٹا تھا وہ دوسرے دیش میں چلا گیا بائبل میں باتاتی ہے کہ یہاں اس نے کوئی جانے سے پہلے پراتھنا نہیں کی اس نے کس کو بان دیا اس پیسے کو اس نے کس پہ بھروسہ کیا اس پیسے پر جب آپ پیسے پر بھروسہ کرتے ہیں جب آپ پرمیشور پر بھروسہ نہیں کرتے جب پرمیشور آپ سے دور ہوتا ہے تو شیطان آپ کی بدھی بند کر دیتا ہے بشواس کریے یہ پرمیشور ہے جس نے آپ کی بدھی کھولی ہے اور آپ یہاں پر وچن سننے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں دھنیوار دیجئے پربو کا کہ آپ کو وچن سمجھ میں آ رہے ہیں اس لڑکے نے چھوڑے لڑکے نے بہت دن نہ بیٹھے تھے اپنا پیسہ لیا اور چلا گیا دور دیش بہت دن نہ بیٹھے تھے کہ چھوٹا سب کچھ اکترت کر کے دور دیش کو گیا ہم دور ہو جاتے ہیں پرمیشور سے جب ہم پیسے پر بھروسہ کرتے ہیں تو ہم دور ہو جاتے ہیں ہم وہاں جانا چاہتے ہیں جہاں پر ہمیں کوئی نہ دیکھے کوئی نہ دیکھے there is a lot کیونکہ آپ جانتے ہیں کیا کرنے والے اور کیا کیا دور دیش جا کر کو کرم کیا ایمین آپ جو کر رہے ہیں اپنے جیون میں کیا ہر کام اچھا کر رہے ہیں ہلو کیا کیا چھوٹے لڑکے نے دور دیش میں جا کر کو کرم کیا کیوں کیا کو کرم کیونکہ اس نے پیسے کو اپنا آدھار بنایا جیسے ہی اس نے پیسے کو آدھار بنایا اس کی بدھی بند ہو گئی اس کی بدھی بند ہو گئی کونسا کام اچھا ہے کونسا کام برا ہے اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے آج میرے بھائی آپ جو اچھا کام کر رہے ہیں آج جو آپ کے من میں دیا ہے آج جو آپ کے من میں پرمیشن کا بھے ہے تو سمجھئے کہ پرمیشن کی بدھی آپ کے اندر کام کر رہی ہے اگر آپ کے اندر پرمیشن کا ڈر نہیں ہے اگر آپ سوچ کے کوئی بھی کام کرنے سے پہلے پرمیشن کی پراتنہ نہیں کر رہے ہیں تو اس کا مطلب آپ کی بدھی بھرشت ہو چکی ہے اوہ چھوٹا لڑکا دور دیش میں جا کر ککرم میں اس نے سب کچھ گما دیا there's a lot میں جب بولی ووڈ میں تھا آٹھ دس فلموں کا ہیرو رہ چکا ہوں میں دو ہزار چار تک میں بتا رہا ہوں میرے پاس میں نے اپنے بیٹے کا ایکاونٹ نہیں کھولا تھا نہیں کھول پا رہا تھا جتنا پیسہ آتا تھا کھرچ ہو جاتا تھا بچہ تھی دیں ہمارے پاس سیونگ نہیں کر پا دیتے ہم بہت پیسہ کما تھا تھا لیکن اڑی جاتا تھا کوئی سیونگ نہیں دو ہزار چار تک دو ہزار پانچ تک کوئی سیونگ نہیں میرے پاس لیکن جیسے ہی پربو ایشو نے کرپا کی مجھ پر اور مجھے چونا مجھے اپنا بنایا دو ہزار پانچ سے میری سیونگ شروع ہوئی ہے میں اپنے بچے کا ایکاونٹ کھول پایا دو ہزار پانچ سے اور پرمیشر کی بہت کرپا ہے کہ اب تک اس میں بڑوتری ہے جب آپ پرمیشر کو اپنا آدھار بناتے ہیں تو پرمیشر آپ کو عدبد بدھی دیتا ہے آپ کو سمجھ دیتا ہے کہ آپ کو اپنے جیون کو جینا کیسے ہے آپ کو جو وہ پیسہ مل رہا ہے اس پیسے کو کھرش کیسے کر رہا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ بہت بڑے بدھیمان ہیں نہیں میرے بھائی یہ پربو ہے جو آپ کو بتا رہا ہے کہ اپنے پیسوں کو کیسے خرچ کرنا ہے پریسے اللہ ایسے مسیح بہت ہیں جنہوں نے پرمیشر کو اپنا آدھار نہیں بنایا ارمیہ سترہ کا ساتھ آٹھ پرمیشر کے پرومیس ہیں ارمیہ نبی کے دوارہ پرمیشر نے پرومیس کرا ہے کہ جو آدھار بناتا ہے جو پرمیشر کو اپنا آدھار بناتا ہے اس کو کیا بلتا ہے پڑی بیٹا دھنے ہے ایشو کے ایشو کے اپنے جیون کو چلائیں گے بناتا ہے بناتا ہے بناتا ہے بناتا ہے تو پتھ خڑے ہو جائیں گے ابھی بناتا ہے بناتا ہے بناتا ہے بناتا ہے بناتا ہے بناتا ہے میں تیرے ساتھ رہوں گا تم میں سمجھا تُو گرار میں رہے اور یہی پر رہے جسے ہم ایشو مسیح کے وچن کے انسار جیون چلاتے ہیں میرا پربو کہتا ہے کہ مجھے یہی رہنا ہے کام کرنا ہے باروہ وچن کہتا ہے اسی سال اس نے جتائی کی بہائی کی اور سو گناہ فصل پرابت کی اس بنجر بھومی سے پریس اللہ ہاللیلوی اسمحف کو سمحف کرنے والا ہمارا پرمیشور ہے یہ کب ہوا جب عیساق نے آدھار مان لیا جب عیساق کا آدھار کون تھا پرمیشور اسی کا ارمیہ سترہ کا پانچ اور چھے نکالی اب میں آپ کو ریورس بتاتا ہوں کہ جو پرمیشور کو اپنا آدھار نہیں مانتے ہیں ان کے سنگ کیا ہوتا ہے ارمیہ سترہ پانچ اور چھے یہو وی کہتا ہے رن پیت ہے وہ پوروش جو منوشی پر بھروس رکھتا ہے یہو وی کہتا ہے شاپیت ہے وہ پوروش جو منوشی پر بھروس رکھتا ہے اور اس کا سہارا لیتا ہے جو شراب پیت ہے وہ اس لئے آپ منوشی پہ بھروس رکھ رہے ہیں پر منوشی پہ بھروس نہیں رکھ رہے ہیں ایسے کئی ہیں ایسے کئی مسیح ہیں جن کو کام آتا ہے جو محنت بھی کرتے ہیں پسینہ بھی بہاتے ہیں لیکن سکسس نہیں ہوتے سفل نہیں ہوتے کیوں کیونکہ وہ منوشی پہ بھروس رکھتے ہیں وہ اپنے ہاتھوں پہ بھروس رکھتے ہیں آپ اپنے ہاتھوں پہ بھروس رکھوگے کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگے اسے اگلا بتائیے چھٹا وہ نرلج دیش کے ادھر سترہ کچھے وہ نرلج دیش کے اد موی پیڑ کے سمان ہوگا اور کبھی بھلائی نہ دیکھے گا ایمین وہ آدمی کبھی بھلائی نہیں دیکھے گا جو منش پر بھروس رکھے گا چاہے وہ ایشو مسی کو جانتا ہو لیکن وہ کبھی بھی بھلائی نہیں دیکھ پائے گا میری بیبل میں ایک اچھا شب ہے جو میں آپ کو بتاتا ہوں وہ مرو ہوں میں اگی جھاڑی کے سمان ہوگا اور سمپن نتا کو کبھی نہ دیکھ نے پائے گا وہ جنگل میں پتھری لی اجاڑ اور خاری بھومی پر بسے گا کیوں کیونکہ آپ نے منش پر بھروس کیا جب آپ منش پر بھروس کرتے ہیں تب آپ کی بھدھی بند ہو جاتی ہیں آپ کو سمجھ ہی نہیں ملتی کی کیا اچھا ہے کیا برا ہے آپ سمجھ ہی نہیں پاتے آپ کس طریق سے جانا آپ کاؤ سے راستے میں جانا آپ کو نہیں پتا آپ کو نہیں پتا پر پر پرمیش کیا کہتا ہے بجن صحیتہ میں آگر آپ پڑھیں گے پچیس میں کہ پرمیش کہتا جو مجھ پر بھروس رکھے گا جو مجھ سے ڈرے گا میں اسے راستے پر لے کے جاؤں گا جس پر اسے چل چاہیے اگر آپ پرمیش کے بھے میں اپنے جیون کو گزار لیں گے پرمیش آپ کو اس راستے پر لے جائے گا وہ بتائے گا کہ آپ کون سا آتا کیا کام آتا ہے کیا کام کرنا چاہیے آپ کو کیسے کرنا چاہیے پربو بتائے گا آپ کو ہلو اگر پربو مجھے بتائے کہ مجھے کیا کام کرنا ہے تو مجھے پربو سے پوچھنا چاہیے کہ اپنے پڑوسی کام کرو عیساق کے پاس بہت سے آدمی تھے وہاں کہ راجہ ابھی ملک اس کو جانتا تھا عیساق ابھی ملک کے پاس نہیں گیا کہ میں یہاں پر رکھوں یا میں مصر میں جاؤں اس نے پرمیشن سے پوچھا اور پرمیشن ان دنوں میں بات کرتا تھا ہلو کیسے بات کرتا تھا جب آپ سننے کے لئے تیار ہوں گے آج تو بچے ماب ایک ہی گھر میں رہتے ہیں لیکن ایک ہی گھر میں بچے ماب آپ کی سننے کے لئے تیار نہیں ہیں آپ بولتے رہیے ان کا رہیے سوچ یہ کیسی بدھی ہو گئی ہے اس فون میں جو چیز ہے وہ کبھی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کبھی بھی دیکھ سکتے ہیں آج نہیں تو کل نہیں تو پرسو نہیں تو دو سال کے بعد دس سال کے بعد آپ گوگل میں ٹائپ کریں آپ کو پچاس سال پونانی چیز مل جائے گی لیکن نہیں ایسی ویلیوبیل چیز ماباپ سے زیادہ پرمیشو سے زیادہ آنکھیں نہیں ہٹ رہی ہیں آج یہ ہو گئی ہے یہ بدھی رش ہے پھر آپ سوچتے ہیں پھر آپ امید کرتے ہیں کہ پربو مجھ سے بات کرے کیسے بات کرے گا پربو آپ سے پربو کیسے بات کرے گا آپ پربو کے لیے اپنے آپ کو یوگی تو بنائی آپ پربو کے لیے اپنے آپ کو اپلبد تو کریے اس کو بتائیے اس کو جتائیے کہ میں آپ کے لیے اپلبد ہوں آپ مجھے بتائیے کیا کرنا ہے آپ مجھے بتائیے ریس اللہ پرمیشو کو اپنے جیون میں پہلا استان ہمارے لیے بہت ضروری ہے اگر ہم لوت کو دیکھیں تیروا آدھیائے نکالی جنیس تیرا دس بارہ تیرا جنیس اتپتی تیروا آدھیائے اب لوت کس کے ساتھ تھا ابراہیم کے ساتھ تھا دیکھئے آپ میں آپ کو چھوٹی سی بات بتانا چاہتا ہوں لوت ابراہیم کے ساتھ تھا ابراہیم کا بتیجہ تھا وہ دیکھتا تھا کہ ابراہیم کس طریقے سے پراتھنا کرتا ہے پرمیشن نے درشن دیا اور ابراہیم کو لے کر آیا وہ اردیر سے اسے سب کچھا ہے لیکن لوت اور جب ابراہیم کے چرواہوں میں جھگڑا ہو گیا تو جھگڑا نہیں کرنا چاہیے تو بہت جگہ ہے تو لوت نے اب اپنے لئے زمین دیکھی دیکھئے ہمیں اپنے بھوش کو کیسے دیکھنا ہے ہمیں اپنے شروعات کو کیسے دیکھنا ہے ہمیں اپنے دن کو کیسے دیکھنا ہے جب لوت کے پاس ابراہیم کا یہ آفر آیا کہ تو اپنی زمین سے لٹ کر لے تو لوت نے کیا کیا دیکھئے تیروا آدھیا دسو بھچان دسو بھارو تیروا تب لوت نے آنک اٹھا کر یردن ندی کے پاس والی ساری ترائی کو دیکھا کہ وہ سب سیچی ہوئی ہے آنکھوں کی لالسا اس نے آنکھوں سے دیکھا ہری آلی ہری آلی ہری آلی ہے اس نے ہری آلی کو دیکھا اس نے پراترہ نہیں کی کہ پرمیشر میں یہاں سے اپنے جیون کا ایک نیا موڑ ایک نئی شروعات کرنے جا رہا ہوں میں کونسی جگہ دیکھوں کونسی جگہ میرے بچوں کے لئے اچھی ہوگی کونسی کس پہ بھروسہ کیا اپنی آنکھوں پر ہم آنکھوں پہ بھروسہ کرتے ہم آنکھوں سے تولتے آپ یہ گھر میں کوئی شخص آتا ہے ہم آنکھوں سے تولتے ہم سمجھتے کہ ہمیں سمجھنی کی بدھی ہے وہ آنکھوں سے تول رہا ہے وہ آنکھوں سے دیکھ رہا ہے کہ ہاں یرطن ندی کے بیچ ترائی ہے ہری خاص ہے مجھے وہ جگہ لینی چاہی آگے جب تک یہ ہوا نے صدوم اور امورا کو نش نہ کیا تھا تب تک سور کے مارک تک وہ ترائی یہ و ہوا کی وارتی کا اور مصر دیش کے سمان اپجاؤ تھی اسی لیے لود اپنے لیے یردن کی ساری ترائی کو چھن کے پورو کی اور چلا اور وہ ایک دوسرے سے الگ ہو گئے لود جو ہے جب اس نے دیکھا کہ یردن کے پاس ترائی اچھی ہے وہ چلا وہ پر اپنے پریوار کو لے کر گئے آگے اور اپنا تمبو سدوم کے نکٹ کھڑا کیا سدوم کے لوگ یہوا کے لیکھے میں بڑے دوشت اور پاپی تھے دوڑ سے اس کو نہیں دکھائی دیا اس کو نہیں پتا تھا کہ سدوم کے لوگ دوشت ہیں وہ نہیں دیکھ پا تھا اسے تو ہری ہری گھاس دکھ رہی تھی پھل دکھ رہے تھے کہ میرے جانوروں کے لیے اچھا کھانا ہو جائے گا میرے جانوروں کے لیے میرے پریوار کے لیے اچھے پھل پھرود ہو جائیں گے اس نے نہیں دیکھا تھا کہ سدوم کے لوگ بھرشت تھے ہم نہیں دیکھ پائیں گے لیکن اگر وہ پراتھرہ کرتا تو پرمیشن اسے بتاتا کیونکہ اس نے پراتھرہ نہیں کی اور سدوم کی تارائی میں جا کر رہا اور بات میں آپ نے دیکھا کہ سدوم اور ہم اور ہم کس طریقے سے پرمیشن میں اٹھاروہ انیس اگر ادھائے پڑیں گے تو کس طریقے سے پرمیشن نے ناش کیا اس پورے علاقے کو سدوم امورہ کے اتنا گندے لوگ تھے اتنا ویبی چارٹ سے بھرے ہوئے تھے اس سمائے لود رو رہا تھا فاتق کے پاس کہ میں کہاں پر ہوں وہ پرات رہا تھا کہ پرمیشن میں کہاں پر ہوں میرے بھائی اپنے جیون کی شروعات کرنے سے پہلے پربو کو یاد کرو ہم اپنے جیون کی شروعات کرنے سے پہلے پربو کو یاد نہیں کرتے اور جب ہم بیش راستے میں فس جاتے ہیں تو ہم دعائی دیتے کہ پرمیشن ہم کیا کریں اب آپ فس جاتے ہیں تب ہی پرمیشن نے نکالا اسے پریس اللہ پربو کہتا ہے آسمان جوے میں مد جتو جو پربو کو نہیں جانتا ہے اس کے سنگ سمبند مد بنا ہو لیکن سمبند بنانے سے پہلے ہم نہیں دیکھتے ہیں جب ہیں پھر ہم دعائی دیتے کہ پربو کیا ہو گیا میں فس گیا ابھی کیا کروں پرمیشن ہمیشہ تیار ہے آپ کو راستہ دکھانے کے لیے آپ کو اگوائی کرنے کے لیے آج ہمارے پاس پویتر آتما ہے آج ہمارے پاس اس کا سہایق ہے جو ہر پل ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں کس طریقے سے اپنے جیون کو جینا ہے لیکن ہم اس کی value نہیں کرتے ہیں praise the lot وہ کہتا ہے کہ شاپت ہو وہ منش جو منش پہ بھروس کرتا ہے کیونکہ وہ سمپنت نہیں دیکھے گا چاہے آپ مسیح ہیں چاہے آپ وشواس ہیں اگر آپ منش پہ آشیشیں نہیں دیکھ پائیں گے برکت نہیں دیکھ پائیں گے آپ praise the lot hallelujah اس لئے ہمیں اس دھڑتی پر اس دھن کو نہیں جوڑنا ہے praise the lot مطی چھ کا پڑی 19 19 20 19 21 24 اس دھڑتی پر ہمیں جو خزانہ جو پیسہ جوڑنا ہے وہ کیسا جوڑنا ہے پڑی بیٹا اپنے لیے پرتوی پر دھن اکھٹا نہ کرو جہاں کیڑا اور کائی بگاڑتے ہیں جہاں کیڑا اور کائی نکارتے ہیں hallelujah کون سا کیڑا کون سا کیڑا پیسے کو نشت کرتا ہے شیطان جب آپ بہت پیسہ آ جاتا ہے تب آپ کی بدھی بند ہو جاتی ہے وہ پیسہ آپ کے بدھی بند کر دیتا ہے اور آپ غلط دشا میں چلے جاتے ہیں آپ نشے میں چلے جاتے ہیں آپ غلط سمبندوں میں چلے جاتے ہیں یہ جو کیڑا ہے جو شیطان ہے وہ آپ کو گلت دشا میں لے کر چلا جاتا ہے اور آپ کا کمائے جو پیسہ ہے وہ نشت ہو جاتا ہے اور آپ بھی نشت ہو جاتے ہیں آپ نہیں سمجھتے ہیں جہاں پر کیڑا اور کائی بگاڑتے ہیں جہاں چور سیند لگاتے اور چوراتے ہیں شیطان چور بن کر آتا ہے جب پیسہ آپ کے پاس ہوتا ہے تو شیطان کس بات کی چوری کرتا ہے پتہ آپ کو جب پیسہ آپ کے پاس بہت آ جاتا ہے تو شیطان کس بات کی چوری کرتا ہے پربو میں آپ کے پریم کی آپ کے تیا کی آپ کی امانداری کی چوری کرتا ہے آمین آپ میں سے امانداری چورا لے گا آپ میں سے سمرپن چورا لے گا تیا چورا لے گا اور آپ میں بھر دے گا سوارت آپ میں بھر دے گا لالچ اس طریقے سے آپ کا جو دھن ہے وہ نشت ہوتا ہے اس طریقے سے آپ کو شانتی نہیں ملتی ہے پیسہ ہے لیکن کچھ بھی نہیں ہے مجھے ایک چیز بتائی میں آپ کو سوال پوچھا چاہتا ہوں میرے پاس روٹی کے لیے پیسہ ہے گھر میں راشن ہے اگر میرے پاس اس سے بڑا دس لاکھ پچاس لاکھ اگر بینک میں تو میں کیا کر لوں گا خوراک تو جتنی آپ کھاتے اتنی کھاؤ گے نا کیا کر لوں گا میں ہاں ہو سکتا ہے میں کانچ کی تھالی میں کھاؤ آپ سونے کی تھالی میں کھائیں یہ تو ہو سکتا ہے کہ آپ چاندی کی تھالی میں کھا رہے کھانا تو وہی ہے نا ریس اللہ دیکھ یہ برمیش کہیں نہیں چاہتا ہے کہ ہم پیسہ نہ کمائیں کہیں نہیں لکھا ہوا ہے آپ پیسہ کمائیے لیکن چور کے ہاتھوں میں مت دیجئے شیطان آپ کی امانداری آپ کے پریم کو آپ کی دینت آپ کی نمبرتہ کی چوری کر لیتا ہے جب پیسے کی ادھکتہ آپ کے جیون میں آتی ہے آپ اپنے پتی سے بیمان ہو جاتے ہیں ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں یہ جو بات بول رہا ہوں ایک پتی پتی جب اپنا جیون شروع کرتے اور ان کے پاس ایک کپڑا ہوتا ہے ان کے جیسے پیسہ بڑھتا جاتا ہے آپ اس کی دوریاں بڑھتی جاتی ہیں پھر سامنے ہمارا important نہیں دیتا ہے کہ ہر بات اپنی پتنی کو بتاؤ یہ آگ کیا بتاؤ اس کو کیا سمجھ میں آئے گا میں کہا پر گھوم کے آئے ہوں آج آج میں نے کیا کیا ہے کہ بیو کو بہرات کہا سمجھے گی پھر آج 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 آپ اپنی پتنی کو اپنے ساتھ بھی نہیں لے کے جاتے ہیں there is a lot یعنی کہ آپ کے جیون میں جب آپ نے پرمیش پر بھروس نہیں کیا تو اس ہی پیسے نے آپ کے گھر میں آپ کے رشتوں میں دوری پیدا کر دی آپ دور ہو گئے دوسرے کے پیسہ ہے لیکن دور ہے وہ پریم نہیں ہے جب ایک بڑا پاؤ ہم لوگ کھاتے تھے دونوں اکٹھے وہ پریم نہیں ہے کیوں کیونکہ وہ جو چور ہے شیطان ہے وہ جب پیسہ آتا ہے آدھار مانتے ہیں جب مانش پر آپ بھروسہ کرتے ہیں جب آپ پیسے پر بھروسہ کرتے ہیں تو چور آپ کی امانداری کو آپ کے پریم کو چھین لیتا ہے چورا لیتا ہے اور آپ کو سمجھ نہیں آتا آپ سمجھ پیسہ ہے میرے پاس hallelujah praise a lot اسی کا 24 بڑی دو سوامیوں کی سیوہ نہیں کر سکتا کیونکہ وہ ایک سے بیر اور دوسرے سے پریم رکھے گا یا ایک سے ملا رہے گا اور دوسرے کو تجھ جانے گا دو سوامیوں کی سیوہ نہیں کر سکتے آپ پیسے اور پرمیشور دونوں کی سیوہ نہیں کر سکتے اس لئے پربو نے کہا ہے امانداری سے بو امانداری سے بوج بو امانداری سے بیج بو تاکہ تم اس سوامی کے اس پیسے کے غلام نہ بن جاؤ کیونکہ پرمیشور جانتا ہے جہاں زیادہ پیسہ آپ کے اندر آئے آپ غلام بچ جائیں گے آپ پیسے کے پارے پیسہ 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 پیسے 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 بھولی جائیں گے کیوں کیونکہ آپ پیسے کو اپنا سوامی بنا چکے ہیں آپ سوامی ستے ہیں کہ سب کچھ مل سکتا ہے لیکن آپ نہیں جانتے سے پیسہ آپ کو بہت کچھ دے سکتا ہے لیکن پربو پربو کے قریب آنا ہی پڑے گا اس لئے دھن کو اپنا مالک مد بنائیے دھن کمانا اچھی بات ہے کمائیے لیکن پربو کو اپنا مالک بنائیے پربو کو اپنا داتا بنائیے تب آپ اس پیسے کا سک اٹھا پائیں گے جو پرمیش آپ کو دے رہا ہے امین اور اڑاؤ پتر نے ایسا نہیں کیا اس اڑاؤ پتر نے جیسے ہی پیسہ اس کے پاس آیا وہ بہت دور دیش میں چلا گیا اور ککرم میں اس نے پیسہ گما دیا کیونکہ اس کی بدھی پرمیش نے بند کر دی تھی جیسے آپ پرمیش سے دور ہوتے ہیں آپ کی بدھی بند ہو جاتی ہے آپ تک یہاں پہنچے ہیں کون چلا رہا ہے آپ کو پرمیش کو لے کے جا رہا ہے اس لئے وشواس کریے پرمیش آدھار مانیے اپنے ہر کام شروع کرنے سے پہلے پرمیش آدھار مانیے پرمیش سمرپت کریے اپنے آپ کو پرمیش آپ کو آشیش دے گا گو بلیس آج کیا وشن آپ کو اچھا لگا ایمین 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 گو بلیس آپ کو بہت 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 آشیش دے ہم چھوٹی سی پراتھنا کرتے ہیں آپ سب کے لئے پیتا پرمیش دیتے آپ کے پرمیش اس وشن کے آشیش مانگتے پرمیش ہم پراتھنا کرتے کہ یہ وشن آپ کے جیون میں کام کرے اور آپ آشیش دے آپ آشیش ان کو ملے آپ سننے والے دیکھنے والے ہر بھائی بہن کے لئے آشیش مانگتا ہوں پراتھنا آپ نے سنے اور قبول کی ہم سب کہیں گے ایمین ایمین ایمین